السلام علیکم ناظرین اظری دواتھانے میں آپ کا سواگت ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں بہت اچھی نسخہ ذات میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں لیکن آج میں آپ کے لئے بہت پیارا نسخہ لے گیا ہوں یہ نسخہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں احتلام کی شکاہت ہے یا جریان ہے یا ان کا ویڈیا بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے اور وہ اس خطرناک بیماری کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور حکیموں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں پھر بھی ان کو کوئی آرام نہیں ہوتا تو ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں جو بہت ہی کم قیمت کا ہے اور انشاءاللہ اس کے فوائد لاخوں سے بھی زیادہ ہیں تو آئیے نسخہ میں آپ کے بارگام پیش کروں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شیئر کریں لائک کریں اور گھنٹے کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے آئیے ناظرین نسخہ کی طرف چلتے ہیں جن بھائیوں کو احتلام کی بہت زیادہ شکایت ہے یا جریان جس کو دھاک بولتے ہیں اس کی شکایت ہے یا ان کا ویڈیا بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے اور وہ اس کو گاڑا کرنے کے لیے ترہا ترہا کی میڈیشن لے رہے ہیں کوئی آرام نہیں ہو رہا تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی انمول نسخہ ہے ناظرین نسخے کو نوٹ کریں صرف اس میں دو چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو حیران ہو جائیں گے اور انشاءاللہ زندگی بھر مجھے یاد رکھیں گے بھولیں گے نہیں مجھے دعاوں سے نبازیں گے تو آئیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں آپ کو کچھ نہیں لینا صرف دو چیزیں لینی ہیں پنسار کی دکان پہ جانے کے بعد پنسار کی دکان پہ جائیں اور سنگھاڑا لے لیں جو سنگھاڑا ہوتا ہے خوشک سنگھاڑا آپ پنسار کی دکان پہ جائیں گے سنگھاڑا لے لیں گے اور بڑھ کا دودھ لیں گے بس یہ دو اجزاء لینے ہیں آپ کو اور آپ ان کو لینے کے بعد گھر آکے سنگھاڑے کا آٹا بنا لیجئے اس کو باریک کوٹ کے چھان کے اچھی طرح سے اس کا آٹا بنا لیجئے اور بڑھ کا دودھ بقدر ضرورت اس میں ملا لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے گون دیئے آٹے کی طرح جتنا اس میں ضرورت ہے بڑھ کا دودھ بس اتنا ہی لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اچھی طرح سے گونیں گے تو گوننے کے بعد چنے کے برابر آپ کو چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے رکھ لینی ہیں اور گولیاں بنانے کے بعد آپ کو سخا لینی ہیں وہ گولیاں اس کے بعد جو ہے آپ کسی لبے میں اچھے سے محفوظ کر لیں اور جن بھائیوں کو جریان کی شکایت ہے ویریا پتلا ہے یا پھر احتلام کی شکایت ہے ان میرے بھائیوں کے لیے یہ نسخہ بہت انبول نسخہ ہے بس صبح اور شام تین گولی صبح لینی ہیں تین گولی شام لینی ہیں گائے کے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ چند روز میں ہی آپ کی زندگی بدل دے گا ہے نسخہ صرف دو چیزوں پر نسخہ ہے بڑھ کا دودھ اور خوشک سنگاڑوں کا آٹا آپ کو بس دو ہی چیزیں لینی ہیں اور ان کی گولیاں بنانے کے بعد صبح سام اشتعمال کریں اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے لاکھوں روپے کی دوائی کھائی ہے جب بھی اتنا اس نے آپ کو فائدہ نہیں دیا ہوگا جتنا یہ چند پیسوں کا نسخہ آپ کو فائدہ پرچا دے گا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا نسخہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا نسخہ اچھا لگا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے یا آپ اور بھی کوئی ہم سے معلومات کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں نیچے ہمیں لکھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے وارڈسپ نمبر پہ جو ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں ہمارا وارڈسپ نمبر ہے سیون تری فائی ون سیون سکس ون فور زیرو ٹو سلام علیکم موسیقی